اسلام علیکم ورحمت اللہ نوکے قلم کے آج کے آڈیو پورکاست میں آپ سب کا استقبال ہے آج کے آڈیو پورکاست کا عنوان ہے محبتوں کو مصرف اور زندگی کو مقصد مل گیا محرر محلقہ فاروقی میں شہرہ زندگی پر اندھا دھن چھا رہی تھی کہیں دنیا کی چکہ چون سے مروں تو کہیں ہو بے دنیا میں ملاوث کہیں نادانیوں اور غفلتوں کا شکار پھر کسی مشافق نے بہت شفقت کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک ایسے راستکی طرف مور دیا جو پرانا ہوتے ہوئے بھی میرے لئے نیا تھا وہ راستہ جو ہمارا اصل اور قریبی راستہ ہے جس کو ہم نے سوتیلہ بنا رکھا ہے جو ہماری ترجیحات میں دوسرے درجے پر ٹھہرا ہے جس پر چلنے کی ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور اس کے لئے سہمت بھی اٹھانا نہیں چاہتے وہ راستہ ہے قرآن کا راستہ شہرہ جس کی دعا حملہ شعوری طور پر نماز کی حرکات میں کرتے ہیں اس بات سے آریں کہ وہ کونسا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اور اس راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے قرآن کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے سفر کا آغاز تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر کیا جاتا ہے لارائی فیقہ مستا خود کو ٹھہرانا پڑتا ہے پھر شعوری طور پر ہم متقیقی صفات سے متصف ہونے لگتے ہیں پھر سمجھانے لگتا ہے کہ ایمان کا راستہ کونسا ہے اور کفر کا انجام کیا ہے اور ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی گئی تو منافقیت انسان کو چہنم کے نجلے گھڑے میں گرانے کے لئے کافی ہے پھر چھا بجا قوموں کے حالات سنوائے جاتے ہیں کسی نے حقوق اللہ میں غلو کیا اور کسی نے حدود اللہ میں حد سے زیادہ تجاوز کیا اور مغزوب انہیں ٹھہرے پھر متعدد مشرق اقوام کی نشاندہی کروائی جاتی ہے ماضی کے واقعات انسان کے زمین کو زندہ کرنے کے لئے کافی ہیں اور جب انسان کا زمین زندہ ہو جائے تو پھر غور فکر کرنے لگتا ہے اس کے بعد اس کو اپنی ذات کی پہچان کروائی جاتی ہے اس کو بندگی کے مقام کی طرف موڑا جاتا ہے اس کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ آنے لگتا ہے اور صحیح و غلط کی تمیز ہونے لگتی ہے پھر وہ اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جانے لگتا ہے اقامت صلح اطاعی زکاہ انفاقی سبیل اللہ اطاعت اللہ و رسول میں اس کا ایمان اور عمل صالح اور قابل اعتید ہوتا ہے یا قرض اللہ کرزن حسنہ کی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنے گھر کا سارا مال سمجھ کر لانے سے بھی در ایک نہیں کرتا ہے دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جانے کے بعد پھر انسان زنجیدی اور آجزی کے ساتھ اگلی دنیا کے فکر کرنے لگتا ہے اس کو پھر یہ نہیں کہنا پڑتا کہ نماز پڑھو یا روزے رکھو یا فلا کام کرو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ دن کی روشنی میں اسلام کی صفحے اول میں کھڑے ہو کر مرد مجاہد کا کردار ادا کرتا ہے اور اس کی راتیں اجز و انابتِ اللہ اللہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں شہرہِ قرآن کے مسافر کا یہی مطلوبہ کردار ہے حقوق اللہ و حقوق العباد کا پاسدار مرد سول اس راستے پر چلنے کے لیے شعوری طور پر دل کی سچی طلب اور تڑپ سے دعا مانگنی پڑتی ہے پھر اس کا شوق پیدا کرنا پڑتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے مشکلات سے نمٹنے کا حوصلہ ہو دورانے سفر لٹ جانے پر بھی استقامت ہو پختہ ارادہ، حضم مرسمم اور پھر ان ارادوں اور عزائم پر سبات کہ بدر سے خندق اور فتح مکہ تک پائے سبات میں لغزش نہیں آنے دیں گے اور اس بات پر مکمل یقین رکھنا کہ یہ راستہ ہی کامیابی اور کامرانی والا راستہ ہے اگر سجنیت اور اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چلیں گے تو راہیں آسان ہوتی جائیں گی پھر کوئی مشکل بڑی نہیں لگے گی توقع علی اللہ سے نصر من اللہ اور نوزول ملائکہ کی بشارتیں ملتی ہیں جنت کے دلکش مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں اور ازوان من اللہ کی صدایں آتی ہیں اگر ان سب کے برعکس معاملہ کیا گیا تو پھر جہنم کی وائیت اور خولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں کیا ضروری ہے اس راستے پر چلنا شہرہ قرآن کو چھوڑ کر شہرہ زندگی کا انتخاب کیا تو اس کا انجام کیا ہے اگر دنیا کی ساری خوشحالی مل گئی دل پسند عیش و آرام زندگی گزار بھی دی تو یہ زندگی کا اختتام کہاں ہے موت پر خواہ مسلمان ہو یا کافر ایک دن دی اینڈ تو ہونا ہی ہے اندھی تقلیب میں خواہشات نفس کی پیروی میں میاری زندگی گزارنا صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر تو یہ اندھی خواہشات کس کھڑے میں انسان کو لے کر گیرے گی پھر تو انجام ہلاکت ہی ہلاکت ہے اس کے برعکس اگر شاہرہ قرآن کا انتخاب کیا تو کیا ہوگا ہونا کیا ہے شاہرہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کامیابی ممکن ہے اور ہمارے پاس اس کی مثالیں بھی موجود ہیں ہماری روشن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو اپنایا وہ کامیاب ہو گئے ان کی نہ صرف آخرت سانوری بلکہ وہ دنیا کے امام بن گئے اور جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا ان کا انجام چشم فلک نے دیکھا خواہ وقت کا فیرون ہو یا جاہروں کا باپ ہو جو لانت فرکار ان پر پڑی وہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے بڑے خسارے والی تھی یہی قرآن ہمیں زندگی کا مقصد بتاتا ہے اسی کو پڑھ کر ہماری محبتوں کے مایار بدلتے ہیں اور ترجیحات کا تائیم ہوتا ہے یہ بات ثابت شدہ اور حقیقت پر مبنی ہے کھوا کوئی مانے یا انکار کرے اس زندہ جاوید کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس عظیم شہرہ کو سر کرنے کے بعد دل خود و خود گواہی دینے لگتا ہے کہ محبتوں کو مصرف مل گیا اور زندگی کو مقصد مل گیا شکریہ نوکہ قلم کشمید مجید مجید مجید